بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈ جی فرینڈز ہمیشہ کی طرح میں ایک اور خوبصورت اور کریٹیو فراغ ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں اور اس فراغ کے یہ سائٹ پہ میں نے چاک بناتے ہوئے یہ لپس بٹن لگا کے تیار کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سٹائلش بنی تھی تو جیسے کہ آپ لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں اچھا اس دیزائن کے علاوہ اگر کسی بیڈریس ڈیزائنی کے حوالے سے کچھ چیز پوچھنا چاہتی ہیں تو یہ میرا اسٹراغرام کا لنک ہے آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتی ہیں اس لنک سے تو چلیں اسی کے ساتھ جو ہے فراغ کا جو ٹرٹوریل ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں اچھا ادھر میں نے جو ماب تھا اس کے اکارڈنگ یہ امبریلا فراغ کی جو ہے یہ کٹنگ کر لی ہے تو اب اس سے جو اگلے سٹیپ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اچھا جی یہ جو باہر والی جو یہ اس فراغ کی یہ سائیڈ ہے تو ادھر سے کارنر سے یہ میں نے فور انچ تاکہ یہ میں نے مارک لگایا ہے اب اسی مارک کو یہ اس طرح ہلکی سی جو ہے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے میں نے اوپر بھی اور نیچے بھی کچھ اس طرح یہ ملا لی ہے اب اسی ماب کے اکارڈنگ جو ہے اس سائیڈ کی کچھ اس طرح راؤنڈ شیپ میں یہ کٹنگ کر دیں گے اچھا اس کٹنگ کے بعد اب جیسا کہ ہم نے اس سائیڈ پہ جو ہے پائپنگ کرنی ہے تو یہ بلکل جتنی ہماری کمر کی جو فیٹنگ تھی یہ بلکل اتنی کٹنگ اس کی کارلی ہے کیونکہ کپڑے کا مارجن تو ہم نے ادھر سے چھوڑنا نہیں ہے تو یہ اوپر سے جو میں نے ایک انچ چھوڑتے ہوئے باقی یہ میں نے تھری انچ کا گیپ رکھتے ہوئے تو اس پارٹ پہ یہ میں نے یہ مارک لگا لی ہوں اور یہ یہ مارک ایکشلی ادھر پہ جب پائپنگ کریں گے تو انہی مارک کے مطابق جو ہے یہ جو لوپس ہیں وہ لگاؤں گی جو کہ ایکول گیپ کے ساتھ لگیں گے اور یہ جہاں سے راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے بس یہاں تک میں نے لگانے ہیں اور یہ میں نے پھر بتائے دیتا ہوں گے یہ فراغ کی جو نیچے والی فراغ ہے اس کی جو جتنی تیار جو ہے آپ کی کمر کی فٹنگ ہوگی یہ وہاں تک یہ کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس پارٹ پہ یہ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پائپنگ جو ہے ڈوری والی کر رہی ہوں اور یہ جتنا تھری انچ کا جو میں نے گیپ رکھتے ہوئے یہ مارک لگائے ہیں یہ انہی مارک کے مطابق جو ہے یہ میں لوبز یہ لگا رہی ہوں اگر آپ لوگ کو بزار سے جو پائپنگ بنی ملتی ہے وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ادھر جو ہے یہ میں ڈوری والی یوز کر رہی ہوں یہ اب آپ کی چوائس ہے تو اچھا جیسا کہ یہ میں نے ایک سائٹ سے یہ لوبز بٹن لگانے میں نے سٹارٹ کی ہیں اور ایسے ہی نیچے سے فراک کی یہ پائپنگ کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بھی جب دوسری سائٹ پہ جائیں گے تو اسی طرح یہ لوبز لگا لینے جیسا کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا ادھر ایک چیز بتا دو جو لوبز والی سائٹ ہوگی وہ بیک سائٹ پہ آئے گی آپ کے پچھلی سائٹ پہ آئے گی تو اب یہ جو فرنٹ والی جو ہے اس پہ میں نے سمپلی یہ میں نے پائپنگ نکال لیا کیونکہ اس پارٹ پہ بٹن لگیں گے اب انہوں دونوں جو ہے یہ اگلا اور پچھلے پارٹ کو ہم نے کیس طرح جوائن کرنا ہے ادھر یہ میں نے یہ دو سٹرپ ان کی کٹنگ کی ہے کچھ جیسا کہ یہ جو یہ لوبس والی سائٹ ہے یہ بیک سائٹ پہ آئے گی اور جو یہ سمپل جو پائپنگ نکالی ہے ان کو آپس میں اس طرح رکھتے ہوئے اسی سٹریپ کے اوپر یہ جہاں پہ پائپنگ کی سٹیچ لگائی ہے یہ دونوں سائٹ پہ یہ سٹریپ سے لگا دی ہیں اور یہ یہ بن ہے اور اس کی ویڈیو جو میں نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آئی بٹن میں آپ لوگ کو میرے جتنے بھی نیک ڈزائن ہے اس کی جو پلی لیسٹ ہے یہ مل جائے گی تو یہ اس طرح جہاں پہ یہ فیٹنگ کی سلائل لگائی ہے باڈی پہ یہ وہاں پہ رکھتے ہوئے تو یہ میں نے سٹیچ لگا لی ہے اور یہ اس کے سلیو ہیں یہ بہت خوبصورت بنے تھے اس کی جو شارٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ اوپر آئی بٹن میں آپ لوگ کو مل جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں کتنا یہ خوبصورت سٹائل ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ییلو فراگ کے اوپر وائٹ اور گری شیئر میں فلاور تھے تو میں نے شاکنگ کلر کا ٹاچ دیکھ تو اس فراگ کو مزید خوبصورت بنا لی ہے تو اگر لوگ اور یہ سائیڈ پہ یہ پورٹ لی بٹن بنا کے لگائے ہیں اور بہت ہی جو یہ نیٹ بنے تھے اس کی بھی شاٹ ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے اوپر آئی بٹن میں اس کی ویڈیو منشن کر دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لی جی گا اس کا شاٹ میں نے ون منڈر کا جو کلپ ہوتا وہ یہ فرنٹ نک جو میں نے بنایا تھا اور اس کے بیگ پہ میں نے نیک تیار کیا تھا اور اس فراغ کو مزید جو میں نے سٹائیلش لک دے دی ہے اور یہ پہننے میں جتنا خوبصورت فرنٹ سے لگے گا بیگ سے بھی سٹائیلش لگا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اور آپ لوگ نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنے ایزی وے میں اس کا ٹوٹوریل اپلوڈ کیا ہو ہے اگر آپ لوگ کو بھی یہ ڈیزائن اس فراغ کا اچھا لگ ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجی اور اور مزید اسی طرح کے ڈیزائن آئیڈیاز کے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اجازت دیں اللہ